سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد نیجد مؤمنی خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زبا جل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرمالیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد سلو اللہ تعالی علی محمد سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف پھر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علی محمد علی محمد علی محمد ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی کرتبی علی رحمت اللہ القوی نکل کرتے ہیں حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمت اللہ القوی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی میری نوجوال بیٹی فوت ہو گئی ہے کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں آپ رحمت اللہ تعالی نے اسے عمل بتا دیا اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی دامڑ کا لباس گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں یہ ہے بتناک منظر دیکھ کر وہ عورت کاب اٹھی اور اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمت اللہ القوی کو سنایا سن کر آپ رحمت اللہ تعالی نے بہت مغموم ہوئے کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمت اللہ القوی نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے آپ رحمت اللہ تعالی کو دیکھ کر وہ کہنے لگی میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کے بقول تو تو عذاب میں تھی آخر یہ انقلاب کس طرح آیا مرحمہ بولی قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت نوشہِ بزمِ جنت منبعِ جودو سخاوت سراطا فضلُ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم پانچ سو ساٹھ قبروالوں سے عذاب اٹھا لیا بسوے کوئے مدینہ بڑھو درود پڑھو جو تم کو چاہیے جنت پڑھو درود پڑھو صلو علیہ وآلہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم اور ہو سکتا ہے کہ جو ابھی ہم نے حکایت سنی وہ کوئی اللہ عز و جل کا مقبول بندہ ہو کہ جس کے قبرستان سے گزرنے اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے پانچ سو ساٹھ مردوں پر سے عذاب اٹھا لیا گیا تو یہاں پر ایک اور مدنی پول امیر علیہ وآلہ وسلم درشات فرماتے ہیں کہ اپنے عزیزوں کی قبروں پر عشقان الرسول کو بثد احترام لے جانا ان سے وہاں عیسال سواب کرنا یقینا نفع بخش ہے اور اللہ عز و جل کہ نیک بندوں کے قدموں کی برکتوں کی بھی کیا خوباہرے ہیں کہ حضرتِ سیدنا شیخ اسماعیل حضرمی علی رحمت اللہ القوی قبرستان سے گزرے کہ قبر کے قریب کھڑے ہو کر بہت روئے پھر تھوڑی دیر بعد بے ساختہ ہسنے لگے جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس قبرستان والوں پر عذاب ہو رہا ہے تو میں نے ان کے لئے اللہ عزوجل سے آہوزاری کرتے ہوئے خوب رو رو کر دعائیں مغفرت کی تو مجھے سے فرمایا گیا کہ جاؤ ہم نے ان لوگوں کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول کر دی یہ فرما کر کونے میں بنی ہوئی ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس قبر والی عورت بولو تھی اے فقی اسماعیل میں ایک گانے بجانے والی عورت تھی کیا میری بھی مغفرت ہو گئی تو میں نے کہا ہاں اور تو بھی انہی بکشے جانے والوں میں ہے یہی چیز میری حسی کی باعث بن فاللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقیں ہماری مغفرت ہیں تو مجھے مجھے اسلامی بھائیوں اولیاء اکرام یہ بھی کیا خوبشان ہے کہ قبر کے حالات ان پر ظاہر ہوتے ہیں قبر والوں سے یہ گفتگو بھی فرمائیں ان کی دعا و مناجات سے عذابات اٹھ جائیں قبر والے ان سے فریاد کریں تو یہ حضرات سن لیں اور ان کی امداد فرمائیں اللہ عزوجل ہمیں اپنے اولیاء کے سجدے بے حساب بخشے دعوت اسلامی والے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے والے اجتماعات میں شرکت کرنے والے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے مدنی چینل دیکھنے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینے والے یہ کتنے خوش نصیب ہے کہ اس مدنی ماحول کی برکتوں کے ثبتیں ہمارے دلوں میں اولیاء اکرام کی محبتیں بیدا ہوتی ہیں اور الحمدللہ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے اللہ تعالیٰ یہ نسبتیں ہماری سلامت رکھیں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں ان نسبتوں کی بہاریں نصیب فرمائیں تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی قبرستان جا کر مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے کہ یہ سنت بھی ہے باعی سے یاد آخرت بھی ہے اور اپنے لیے ذریعہ مغفرت اور اہل قبور کے لیے سبب منفعت ہے تین احادیث مبارکہ سنتے ہیں چنانچہ نبی رحمت شفیع عمت مالک جنت قاسم نعمت سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے ایک اور حدیث پاک سنیے کہ جب کوئی شخص ایسی قبر پر گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا اور اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے تیسرا جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعہ کے دن زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیک و کار لکھا جائے گا اب قبرستان جانے کی فضیلت ہم نے سنی برکتیں سنی وہاں جا کر ہمیں کرنا کیا ہے کیا کریں کیونکہ فی زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں قبرستان ایک بہت بلی تعداد جاتی ہے جرازوں میں شرکت کے لیے جاتی ہے بڑی راتوں میں عید کے دن اس طرح کا احتمام ہوتا ہے کہ جناب پورے کے پورے خاندان کے لوگ جاتے ہیں لیکن بڑا عجیب حال ہے کہ جس طرح آج کئی ایک معاملات میں علم دین کی کمی کے باعث ہم اگر مسجد میں بھی جاتے تو دنیا بھی باتیں کر کے اپنا ثواب ضائع کر دیتے ہیں مسجد میں تہکہیں بلند ہوتے ہیں اسی طرح کا قبرستان بھی جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی جانے والا مطلب اس کے موبائل فون میں وہی گانوں کے جنہیں بجھتی رہتی ہے اور وہاں پر بھی اگر وہ ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں تو ہسی مزاق ہوتا ہے کوئی کسی سے سیاست پر بحث کر رہا ہوتا ہے تو کوئی موجودہ حالات پر تفسرے کر رہا ہوتا ہے کوئی نادان پال بھٹکا کھا کر وہی پر پی کے پھیک کر مطلب وہ بندگیاں پیدا کر رہا ہے تو کسی کو دیکھا جاتا ہے کہ قبر پر پیر رکھ کر وہ چلتا چلا جا رہا ہے تو کوئی نادان جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اطراف کی قبروں پر بیٹھ کر تو ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں تو میرے بیچھے بیچھے اسلامی بھائیوں علماء نے جو دلوں کی سختی کی علامات بیان کی ہیں کہ وہ کونسی علامات ہیں کہ جن کے سبب بندہ غور کرے کہ اس سبب کی وجہ سے جوہے میرا دل سخت ہے اس لئے ایک وجہ یہ بھی بما بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان جائے اور وہاں سے عبرت حاصل لاکرے تو اس شخص کا بھی دل سخت ہے کہ اگر دیکھا جائیں غور کریں کہ ہم قبرستان حاضر ہوئے ہیں سے کوئی ہزاروں قبریں نظر آ رہے ہیں تو اب اگر عبرت کی نگاہ ہم ڈالتے ہیں تو ہم بظاہر ایک جیسے نظر آنے والے مٹی کے تودے ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن اگر عبرت کی نگاہ ہے تو غور کریں کہ یہ ایک مٹی کا جو تودہ ہے اس کے نیچے قبر جنت کا باغ ہے تو کسی قبر کا جو مٹی کا تودہ ہے اس کے نیچے جہنم کا گڑھا بھی قبر بنی ہوئی ہے فسرکار بغداد حضور غوث آزم دستگیر حضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ قول کہ شکستہ قبروں پر غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے تو اب قبرستان جا کر ہم تو عبرت حاصل کر سکتے تھے کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں مجھے ایک نہ ایک دن آنا ہے میں اگرچہ بہت ہی وسیع و عریض مندلے میں رہتا ہوں میرے لئے خوبصورت بیٹڈروم تیار کیا گیا ہے لیکن جو عرب و پتی ہے بڑی بڑی کوٹھیوں کا مالک ہے بہت ساری کاریں ترہ ترہ کے موڈلز کی گاڑیاں اس کے گاریج میں کھڑی رہتی ہیں ہر وقت خدام نوکروں کی ایک بہت بڑی فوج اس کے آگے پیچھے گھونتی ہے اس سیڑ صاحب کو بھی اسی دو بس کی قبر میں آلا پڑے گا اور ایک لاوارس جو فٹپات پر دن توڑتا ہے جس کو بظاہر یوں کوئی جان پہچاننے والا کوئی رونے والا نہیں ہے اس کے اوپر اس کو بھی اسی طرح کی قبر میں ڈالا جا رہا ہے جو کورے لٹھے کا کفن اس فٹپات پر مرنے والے لاوارس کو دیا گیا وہی عرب پتی سیڑ کو بھی ملتا ہے کوئی سپیشل کفن کا انتظام نہیں ہوتا سیڑ صاحب نے بڑا بہترین بیٹڈروم تیار کیا بہت ہی نرم و لائم بستر بچھایا جاتا ہے ان کے پلن پر لیکن قبر میں تو کوئی پلن نہیں ہے کوئی بستر نہیں بچھایا گیا آپ بہت مالدار ہیں آپ نے اپنے کمرے کو بہترین کومنگ فرہان کرنے کے لئے ایسی لگائے ہوئے ہیں اور بجلی جاتی ہے تو آپ نے جنیٹر کا بھی انتظام کیا ہے لیکن آپ کی قبر میں تو کوئی ارکنڈیشن نہیں لگایا جائے گا آپ نے طرح طرح کے فانوس لگائے ہیں ویل ڈیکوڈیڈ کیا آپ نے ڈرائنگ روم کو لیکن آپ کی قبر میں تو کسی بھی روشنی کا انتظام نہیں کیا گیا تو اب اگر اس نظر سے ہم دیکھیں تو ہم بھی تو غور کر سکتے ہیں کہ ہم چاہے دنیا کے میلوں جھمینوں کے لئے دنیا کی دولت کمانے کے لئے جو رات دن کوشش کر رہے ہیں جس میں ناہن نمازوں کا خیال کرتے ہیں اور جناب میں فلا نوکری کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اس لئے نوکری سے نکال دیا جائے گا کہ میں داری رکھوں گا مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا لہذا اس لئے میں داری نہیں رکھتا ہوں میں نبی پاک علیہ السلام کی سنت امامہ شریف کا تاج سجانا چاہتا ہوں لیکن میری شادی میں رکاوت بن رہی ہے میں اس لئے امامہ شریف کا تاج نہیں سجاتا ہوں میں جناب اس لئے مدن قافلوں میں سفر نہیں کرتا ہوں کہ میرے دیگر جو دنیاوی علوم ہیں دنیاوی تعلیم کے بہت حرج ہوتے ہیں میری مکشن اسلامی بھائی غور کرو اور سوچو کیا دنیاوی علم حاصل کرنے کے لئے آپ رات دن کوشش کر رہے ہیں لیکن جو نمازیں آپ پر فرض ہوئیں اس کا علم تو آپ حاصل ہی نہیں کر رہے ہیں آپ کا کپڑا ناپاک ہو گئے آپ کو پاک کرنے کا علم ہی نہیں آتا کہ پاک کس طرح کیا جائے گا آپ اس کے لئے کوشش ہی نہیں کرتے ہیں اس کے لئے وقت ہی نہیں نکالتے ہیں تو جب اگر میں اپنے اس فن کو عہدے کو منصف کو پانے کے لئے رات دن کوشش کر رہا ہوں لیکن اچانک مجھے اگر موت آگئی اور مجھے اسی قبر میں داخل ہونا پڑا تو میرا بھنیگا گیا میں رات دن جو دولت کمانے کی دھن میں مسروب رہا عبادت میں میرا دل نہیں لگا کہ جناب میں رات دن کوشش کروں گا تو میرا مستقبل روشن ہو جائے گا اس قبر کو روشن کرنے کی فکر میں تو میں نے کوئی کوشش نہیں کی تو ہم اگر قبرستان جاتے ہیں تو ہم اسی قبر کو اسی موت کو یاد کر کے عصو بھی بہا سکتے ہیں کہ سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو قبرستان میں دفنانے کیلئے تشریف لاتے تو قبر کسی رہانے بیٹھ کر بہت روتے یہاں تک کہ آپ کی داڑی شریف عصو سے تر ہو جاتی کوئی پوچھتا کہ حضور جب آپ کے سامنے آخرت کا تذکرہ ہوتا جب آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا آپ اس وقت تو نہیں روتے قبر کا معاملہ آتا اب اتنے روتے کیوں ہیں آپ نے فرمایا کہ پیارے بھائی آخرت کی یہی پہلی سیڑھی ہے یہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے اگر یہی درست ہو گئی تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہم دنیا میں ایسے بہت سے مناظر دیکھتے ہیں کہ جناب کسی کا قسرتی جسم ہے کوئی بہترین باڈی بیلڈر ہے ہم اس کے جسم کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ کاش ایسا جسم میرا بھی ہوتا ایسے کٹس میرے بھی ہوتے ایسا قد میرا بھی ہوتا ایسا حسن مجھے بھی ملتا لیکن وہی نوجوان لرنے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے کہاں ہے اس کی طاقت کہاں ہے اس کا حسن وہ کسرتی جسم جس کو وہ ترہ ترہ کے ویٹ اٹھا اٹھا کر قرص بنایا کرتا تھا اب وہ سارے آغا اس کے قبر میں جھڑ چکے ہیں وہ خوبصورت بال جنہیں دیکھ کر ہم رش کرتے تھے کہ کاش ایسا میرے بھی بال ہوتے قبر میں تو وہ سارے بال جھڑ چکے ہیں وہ خوبصورت آنکھیں جو ہر وقت ادھر ادھر دیکھا کرتی تھوں آج وہ بہتر اکساروں پر آ چکی تو ہم اگر قبرستان جاتے ہیں تو فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی موت کو یاد کر سکتے ہیں گناہوں کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو ڈرا سکتے ہیں کہ آج بڑے سے کمرے میں بیٹھے ہو اندھیرہ لائٹ چلی جائے اس بڑے سے کمرے میں ہمیں خوب آتا ہے اس تنگو تاری کوٹھڑی میں میرا دل کیسے لگے گا میں قبرستان جاتا ہوں اچھا میں کوئی وہاں کا مکوڑا ہی میرے کپڑوں پر چل جائے میں اپنے کپڑوں کو جھاڑتا ہوں قبر میں جب دفنایا جائے گا اس وقت جب جسم پر کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہوں گے اس وقت ہماری بے کسی کا آنم کیا ہوگا اور اگر خدا نہ خواستہ نمازِ قضاء ہوئے روزِ قضاء ہوئے ماں باپ کو ستایا فلمِ ڈرامے دیکھے گانے باجے سنے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگایا اور بغیر توبہ کیے اگر قبر میں چلے گئے تو پھر قبر کا معاملہ بہت سخت ہوگا کہ حدیثِ پاک کا خلاسہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے نمازی پر قبر میں ایک گنجہ سام مسلط کیا جائے گا اور اسے نمازِ قضاء کرنے کے سبب جب وہ ایک بار ڈسے گا تو مردہ ستر گز زمین کے اندر جھس جائے گا اپنے لمبے لمبے ناخنوں کے ساتھ وہ قبر اسے دوبارہ نکالے گا پھر مارے گا قیامت تک اس سزا کا عالم ہوگا اگر اللہ ناراض ہوا تو یہی قبر اپنے اندر آنے والے کو اس طرحے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوس ہو جائیں گے تو قبر کا معاملہ بہت ہی نازک ہے قبر کا معاملہ بہت نازک ہے تو ہم قبرستان جائیں تو اپنے آپ کو دھرائیں گلاہوں کو یاد کر کے آسو بہائیں اور یہ تصور ذہن میں جمائیں کہ جس طرح آج یہ مردے اپنے قبروں میں اکیلے پڑے ہیں انقریب میں بھی اسی طرح اندھیری قبر میں تنہا پڑا رہوں گا جب اندھیری قبر میں تو جائے گا روئے گا چلائے گا گھبرائے گا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کہ آج دنیا میں کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے کسی کے پاس اسلحہ ہوتا ہے کسی کے پاس سورس ہوتی ہے کسی کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو اپنی طاقت اپنے اسلحے اپنے سورس اپنے منصب اپنے اقتدار کی وجہ سے وہ بہت پاور دکھاتا ہے بہت جوش دکھاتا ہے لیکن یاد رکھئے مرنے کے بعد ایک نہ چلے گی اگر آج حسن پر ناز ہے یہ حسن قبر میں ختم ہو جائے گا دردبے پر ناز ہے یہ دردبہ ختم ہو جائے گا اسلحے پر ناز ہے سب کو چھوٹ جائے گا کہ دبے دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا حسن تیرا ساکھ میں مل جائے گا تیری طاقت تیرا فن اہدا تیرا کچھ نہ کامائے گا سرمایا تیرا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے موت آئی پہنے بھی چل دیئے خوبصورت موتا بھی چل دیئے اگر تصور کی بالکنی میں جھانتے ہیں کئی ایسے لوگ یاد آئیں گے کہ جب وہ نزیز نزیز گزائیں کھاتے تھے لیکن آج کہاں ہیں وہ موت آئی پہنے بھی چل دیئے خوبصورت موجرہ بھی چل دیئے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے میرا لسولہ فرماتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسی کرنی ویسی بھرنی انسان اگر ان الفاظ کو یاد کر لے تو وہ سنبھل کر رہے گا کسی کا حق طلف نہیں کرے گا کسی کو کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرے گا بلکہ اس کو آجزی ان کے ساری کا وہ پیکر بن سکتا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر مدنی انقلاب برپا کر سکتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا حق ضائع کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ قبر میں آزمائش کا شکار ہو جاؤں کہ قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور اللہ تعالی ہماری قبر اچھی کرے نظا کے وقت ایمان سلامت رکھے پیارے محبوب کے نور سے ہماری قبروں کو پر نور کر دے ہمارے ماباد کی قبروں کو روشن کر دے مسلمانوں کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو حضرت سیدنا سفیان بن اویین رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی اترتی ہے تو جب نیک بندوں کے تذکرے کا یہ حال ہے تو جہاں نیک بندے خود موجود ہوں اللہ کے کسی ولی کے مظار پر حضری ہو تو بتائیں کہ کیسی وہ رحمتوں کا مزول ہوتا ہوگا وہ بے شک اللہ کے نیک بندے قبر میں ہو تب بھی فیض ہو چاہتے ہیں اور ان کے پڑوس میں جو دفن ہوتے ہیں ان کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعت ادار مکتبت المدینہ کی مطبوع ملفوظات اعلی حضرت میں سرکار اعلی حضرت کا ارشاد نقل ہے کہ میں نے حضرت میاں صاحب قدس سر روح کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک جگہ کو قبر کھل گئی مردہ نظر آنے لگا دیکھا کہ غلاب کی دو شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور غلاب کے دو پھول اس کے نتنوں یعنی ناک کے سراکھوں پر موجود ہیں اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمے سے کھل گئی دوسری جگہ قبر کھوٹ کر مرہن کی لاش کو اس میں رکھا اب جو دیکھا تو دو اجدہ ہیں یعنی دو بڑے سانپ اس کے بدن سے لپٹے اپنے پھنوں سے اس کا مو بھنور یعنی نوچ رہے ہیں حیران ہوئے کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ وہاں بھی اجدہ ہی تھے مگر ایک اللہ کے ولی کے مزار کا قرب تھا اس کے اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت میں بدل گیا وہ اجدہ درخت گل کی شکل ہوئے تھے اور اس کے پھن گلاب کے پھول اس یعنی مرہوم کی خیریت چاہتے ہو تو وہیں لے جا کر دفن کرو وہیں لے جا کر رکھا تو پھر وہی درخت گل تھے اور وہی گلاب کے پھول میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اپنی برادری میں تدفین بے شک جائز ہے مگر کسی اللہ کے ولی کے قرب میں دو گز زمین نصیب ہو جائے تو مدینہ مدینہ سرکار علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں اپنے مردوں کو گزرگوں کے پاس دفن اور پھر عاشقان رسول کی کیا تمنہ ہے کہ ہمیں تو اے اللہ اپنے محبوب کے قدموں میں ہمیں بقی پاک میں جوگر زمین نصیب فرما دیں انشاءاللہ سرکار کے قدموں میں بقی پاک میں مدفن ہوں گے یہ صحابہ اکرام کا قرب نصیب ہوگا انشاءاللہ بیرا پار ہوگا انشاءاللہ مروت اے لوگو بقی پاک لے جانا مروت اے لوگو بقی پاک لے جانا صحابہ اور اہل بیعت کے سائے میں دخلانا دہرحال قبرستان جاتے ہیں وہاں الحمدللہ عیسال سواب کبھی معمول ہوتا ہے حضار قبرستان جانا ہے تو ہمیں علمی نہیں ہوتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے انشاءاللہ کچھ اس کے بھی مدنک پھول ہم سنتے ہیں ایک صاحب کا معمول تھا کہ وہ قبرستان میں آ کر بیٹھ جاتے اور جب بھی کوئی جنازہ آتا اس کی نماز پڑھتے اور شام کے وقت قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہاں قبول کرے وہ حضار فرماتے ہیں ایک شام بوقت رخصت میں اپنا قبرستان والا معمول پورا نہ کر سکا یعنی انہیں دعائیں دیئے بغیر گھر آ گیا میرے خواب میں کسیر مخلوق آ گئی میں نے ان سے بوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں اور کیوں آئے ہیں بولے ہم قبرستان والے ہیں آپ نے عادت کر لی تھی کہ گھر آتے وقت ہم کو حدیہ توفہ دیتے تھے آج نہ دیا میں نے کہا وہ حدیہ کیا تھا انہوں نے کہا وہ حدیہ دعوں کا تھا میں نے کہا اچھا اب یہ حدیہ میں تم کو پھر سے دھونگا اس کے بعد میں نے اپنا معمول ترک نہ کیا اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین معلوم ہوا کہ مرنے والے اپنی قبروں پر آنے جانے والوں کو پہچانتے ہیں اب کوئی بیٹا ہے باپ کی قبر پہ نہیں جاتا ہے ماں کی قبر پہ یاد نہیں نہیں دیتا ہے یہ ضرور نہیں اپنے معرومین کو یاد کرنا چاہیے کہ انہیں زندوں کی دعاؤں سے فائدہ پہنچتا ہے اور جب زندہ لوگوں کی طرف سے عیسیل سواب کے توفے آنا بند ہوتے ہیں تو ان کو آگاہی حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ عزوجل انہیں اجازت دیتا ہے تو گھروں پر جا کر عیسیل سواب کا مطالبہ کرتے ہیں میرے آقا عالی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فتاوہ رضویہ جلد نو صفحہ چھے سو پچاس پر نقل کرتے ہیں کہ منقول ہے مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات روز عید روز آشورہ اور شب براعت کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہے اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی یعنی پکار کر کہتی ہے اے میرے گھر والوں اے میری اولاد اے میرے قرابتداروں ہمارے عیسیل سواب کی نیت سے صدقہ یعنی خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو تو یاد کریں یاد کریں کہ ہے کون کے گریہ کرے یا فاتحہ کو آئے دیکس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھولی اپنے مرہومین کو عصال سواب کرتے رہے اور خوش نصیبی سے اگر دعوت اسلامی کا مدنی موہن نصیب ہو جائے تو اس کی تو کیا ہی خوب برکتیں ہیں کہ دعوت محبتیں امیر علیہ السنت کے صدقیں ایسی نصیب ہوتی ہیں کہ اس کی برکت سے دھر رسال سواب ہوتا ہے جیسے اگر دعوت اسلامی کے کسی اہل محبت کسی کی بھی ذمہ دار کا اگر کوئی انتقال ہو جائے تو چونکہ دعوت اسلامی کے سیپو مدار اس وقت کمو بیش نو سو تیس مدرسے ہیں جس میں اسی ہزار سے زائد مدن منے مدن منیا قرآن پاک حض ناظرہ کر رہے ہیں اب اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کہ میرے والد صاحب کا فاتحہ یا ان کا انتقال ہوا ان کو اسال سواب کر رہا ہے تو سنکڑوں ہزاروں سپارے پڑے ہوئے اسال سواب ہو جاتے لاکھ لاکھ کلمہ شریف کا ورد اسال سواب ہو جاتا ہے لاکھ لاکھ درود پاک کا ورد یہ اسال سواب ہو جاتا ہے اور اس کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں یعنی ہاتھوں اسال سواب کی جو ہاتھ برکتیں بعض اوقات ظاہر ہوتی ہیں اس حضرت علامہ علی قاری علی رحمت اللہ الباری نقل کرتے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر محید دین ابن عربی رحمت اللہ تعالی لے ایک جگہ دعوت پہ تشریف لے گئے آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان کھانا کھا رہا تھا اور اس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے جنت دوزق کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے کھانا کھاتے ہوئے اچانک رونے لگا وجہ دریاف کرنے پر کہا کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے حضرت سیدہ شیخ اکبر محید دین ابن عربی علی رحمت اللہ القوی کے پاس یہی کلمہ تیبہ ستر ہزار مرتبہ پڑھا ہوا محفوظ رکھا تھا آپ رحمت اللہ نے دلی دل میں اس کی ماں کو عیسی علی سوا کر دیا تھوڑی در وہ لڑکا فورا ہس پڑھا اور بولا کہ اب میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں تو اگر دعوت اسلامی کے اس طرح مدنی ماحول نصیب ہو گئے الحمدللہ وارے نیارے ہوں گے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے اسلام بھئی اپنے والدین کے حصال سواب کی نیت سے مرومین کے حصال سواب کے لئے مدنی قافلوں میں سفر کریں مدنی قافلوں میں سفر یہ علم دین حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا ہوا قدم قدم پر نیکیاں بڑھ جاتی نمازوں کاجر بڑھ جاتا درود کاجر بڑھ جاتا ہے علم دین سیکھنے والے کی فضیلتیں ملتی ہے تربیتی کورس میں شرکت کرتے تو اس طرح کے معاملات جب اپنائے جاتے تحجد نوافل دیگر معاملات میں پھر ان عاشقان رسول کی صحبتیں پا کر بندہ اپنے ماباب اور اپنے مرومین کو حصال سواب کرتا ہے تو دھیروں دھیرے اس طرح کا حصال سواب انشاءاللہ ان کی مغفرت کا سبب بنے گا اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انتقال کرنے والے کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں کبھی اچھی حالت میں بھی دیکھتے ہیں کبھی آزمائش میں بھی دیکھتے ہیں تو کسی فوت شدہ کو خواب کے اندر غصے میں بیمار یا ننگا وغیرہ دیکھنے کی تعبیر عام طور پر یہی بیان کی جاتی ہے کہ مردہ عذاب میں مبتلا ہے لہذا کسی مسلمان کو معذ اللہ اس حال میں دیکھے تو اسے چاہیے کہ مرحوم کو اس سواب کرے چنانچہ دعوت اسلامی کے اشارتی دارے مکتبت المدینہ کی مطبوع ملفوظات سرکار سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ارز کی گئی کہ حضور ایک شخص نے اپنی لڑکی کے انتقال کے بعد دیکھا کہ وہ علیل یعنی بیمار اور برہنہ ہے یہ خواب چند بار دیکھ چکا ہے ارشاد کیا فرمائے اعلیٰ حضرت نے کہ کلمہ طیبہ یعنی ہر بار لا الہ الا ستر ہزار مرتبہ مہاد دروش شریف پڑھ کر بخش دیا جائے انشاءاللہ پڑھنے والے اور جس کو بخش یعنی ایسا لے سواب کیا دونوں کے لئے ذریعہ نجات ہوگا اور پڑھنے والے کو دونہ سواب ہوگا اگر دو کو بخش تو تگنا یعنی تین گناہ اس طرح کرو بلکہ جمع یعنی تمام مومنین و مومنات کو ایسا سواب کر سکتا ہے اسی نسبت سے اس پڑھنے والے کو سواب ہوگا کیونکہ دعاوں کی بڑی برکتیں ہیں اور الحمدللہ جب زیارت قبور کے لے جاتے ہیں تو معاملات ہیں کہ الحمدللہ یہ فورات پڑھے جاتے ہیں مزید میں انشاءاللہ ارز کرتا ایک آدمی نے اپنے مروم بھائی کو خواب میں دیکھا پوچھا سبر میں دفنانے کے بعد کیا ہوا جواب دیا ایک شخص آگ کا شولہ لے کر میری طرف آیا اگر دعا کرنے والا میرے لئے دعا نہ کرتا تو وہ مجھے مار ہی دیتا تو بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو معلوم ہوا کہ فوت شدہ مسلمانوں کو زندوں کی دعاوں کا بے حد فائدہ پہنچتا ہے اور حدیث پاک بھی سن لیجئے دعوت اسلامی کے اشاعتی دار مکتبت المدینہ کی مطبوع مدنی پنج سورہ کے صفحہ تین سو ستانوے پر ہے مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی کیونکہ وہ مومنین کی دعاوں سے بخش دی جاتی ہے مجھ کو ثواب بھیجو دعائیں ہزار دو مجھ نہ دل سے اتار دو دعاوں میں یاد رکھ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کیا بات ہے ہمارے امیر علی 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 نے کس کس نے کب کب ہمیں دعاوں کے لئے کہا امیر علی 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 نے اللہ جمعہ دیا دعا بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو قبر میں بندہ بڑی آزمائش کا شکار ہوتا ہے اور ثواب کا انتظار ہوتا ہے ایک بزرگ حضرت امام صوفیان بن اویینا رحمت اللہ تعالی کا بیان ہے کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں بہت آہو بکا کی میں بہت رویا اور ان کی قبر پر روزانہ حاضری دینے لگا پھر رفتہ رفتہ کچھ کمی ہو گئی ایک روز والد مرم نے خواب میں تشریف لا کر فرمایا اے بیٹے تم نے کیوں تاخر کی میں نے پوچھا کہ آپ کو میرے آنے کا علم ہوتا ہے فرمایا اے بیٹے کیوں نہیں مجھے تمہاری ہر حاضری کی خبر ہو جاتی تھی میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا تھا میز میرے پڑوسی مردے بھی تمہاری دعا سے راضی ہوتے تھے چنانچہ اس خواب کے بعد میں نے پابندی سے والد صاحب کی قبر پر جانا شروع کر دیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین معلوم ہوا کہ قبر والے آنے جانے والے رشتہ داروں اور دوستوں کی آمد اور ان کی دعا اور رسال سوا پر خوش ہوتے ہیں اور جو رشتہ دار نہیں جاتا اس کے منتظر رہتے ہیں سرکار نامدار رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علی وآلی 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 کا ارشاد مشکبار ہے مردے کا حال قبر میں دوبتے ہوئے انسان کی معنی ہوتا ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہوتی ہے اللہ عزوزل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرح سے حدیعہ کیا ہوا سوا پہاڑوں کی معنی نطاع فرماتا ہے زندوں کا حدیعہ یعنی توفہ مردوں کے لیے دعائے ناظرین جب بھی قبرستان جانا ہو زی نصیب تلاوت قرآن کا معمول بنائیے اور مستحب یہ ہے ہم قبرستان کے چند آخر میں آداد بھی سمات فرما لیجئے کہ کسی ولی اللہ کے مزاج شریف پر یا کسی مسلمان کی قبر کی زیارت کرنا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر اگر مکرو وقت نہ ہو تو دو رکعت نفل پڑے ہر رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد ایک بعد آیت القرسی اور تین بار سورة اخلاص پڑے اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے اللہ تعالیٰ اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ جن جن کو مثال سواب کرے وہ بھی ہمارے سفارشی بن جائیں اس کا بھی وظیفہ سن لیجئے کہ امیر سنت اپنی اسی کتاب قبر والوں کی پچیس حقائق کے صفحہ نمبر اٹھارہ پر نکل کرتے ہیں کہ شفی مجرمہ صلی اللہ علی و علی وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورة الفاتحہ سورة الاخلاص سورة التکاسر پڑھی پھر یہ دعا مانگی یا اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں مومن عورتوں کو پہنچا تو وہ سب قیامت کے روز اس یعنی عیسی لے ثواب کرنے والے کے صفارشی ہوں گے مردوں کے تعداد کے برابر ثواب کبانے کا بھی ایک مدنی نسطہ یہ بھی یاد کر لیجئے حدیث پاک میں ہے جو گیارہ مرتبہ سورة الاخلاص پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے یعنی عیسی لے ثواب کرنے والے کو ثواب ملے گا بھیجو اے بھائیو مجھے تحفہ ثواب کا دیکھو نکاش قبر میں ممو عذاب کا اللہ تعالی ہم سب کی قبروں کو مٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پر نور فرمائیں صلو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301 2612 176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بی اور مدنی چینل ڈا پی وی پر میل کر سکتے ہیں محمد محمد